اسلام علیکم دوستو یہ میری گندم ماشاءاللہ سے جو میں نے آپ کو دکھائی تھی یہ اس کا ریزلٹ ہے یہ جگہ بالکل ریت تھی لیکن صرف اور صرف ہم نے جب اس کے اندر جنتر دھینچا یہ ہم نے اس کے اندر کاشت کر کے اس کو روٹی ویٹ کیا تھا تو ماشاءاللہ سے اس کا یہ ریزلٹ آیا ہے اور میرے خیال سے بہترین ریزلٹ آیا ہے ریت والی زمین میں کیونکہ ہم نے اس کے اندر جنتر روٹی ویٹ کیا تھا اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کا سٹا اس پوزیشن پہ ہے حالانکہ ہمارا پہلے اتنا اتنا سٹا بنتا تھا ماشاءاللہ سے بہترین ریزلٹ ہے ریت والی زمین میں آپ جب بھی ہو آپ اس کے اندر جنتر کاشت کریں گرمیوں کے اندر یا سردیوں میں اس کے اندر برسیم کاشت کریں یا لوسن یہ کاشت کریں اور اس کو اس کے بعد جو ہے نا اس میں آپ گندم لگائیں ماشاءاللہ سے اگر ہم ایک پودے کے دیکھیں تو یہ اتنے سارے اس کا نیچے سے اتنے ہیں آج تاریخ ہے سنڈے کا دن ہے چھے مارچ ابھی تو ماشاءاللہ سے یہ سائز اچھا کرے گی یہ ہمارا سیڈ لیس ایپل بیر ہے ماشاءاللہ سے اس نے بہترین پھل اٹھایا ہوئے میرے خیال سے اس کا ذائقہ ٹھیک ہے بس بہت اچھا نہیں ہے ہمارے دیر اسمیل خان میں حق نواز بیری ہے وہ بہت بہترین پھل دیتی ہے اور بہت ہی کچھا بھی اس کا پھل میٹھا ہوتے تو کوشش کریں اگر آپ یہ بیر کے شکرین ہیں تو بہت اچھی ورائیٹی ہے حق نواز اچھا یہ دوستو دیکھیں آپ کو یقیناً صحیح فرق محسوس ہوگا کہ اس گندوم کا سیٹہ دیکھیں جہاں پہ جنتر نہیں تھا حالانکہ اس کو بھی ہم نے کھات دی ہے اور اس کا یہ دیکھیں پورا کیارہ ایسے ہے تو یہ میں نے صرف اور صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ ریت والی زمین میں ایسے اس کا سیٹہ ہوتا ہے اور اسی کا بلکل ہی ساتھ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس میں جنتر ہم نے کاشت نہیں کیا تھا اس کے فوراں ساتھ یہ دیکھیں یہ اور یہ یہ دیکھیں اس کا آپ دیکھیں تو یہ بہترین سائز ہے زبردست اس کی سائز آ رہی ہے چھے مارچ دو ہزار بائیس چیز